بلکم بیک وہ جب آیا ادھر تو اس نے اپنے فتح کا جھنڈا جلال پر شریف کا ایک علاقہ ہے جیلم میں اس میں اس نے لگایا تو اس وجہ سے اس نے اس جگہ کا نام جائے علم رکھا جو کے بعد میں جیلم کے نام سے مشہور ہوئی اس کے بعد جیلم کا جو وجہ تسمیہ ہے اس حوالے سے اس کا نام جل ہم بھی ملتا ہے سن سکرت زبان کا لفظ ہے اور جل ہم کا مطلب ہے تھنڈا اور میٹھا پانی جائے علم بھی تو ایک روایت تیسری یہ بھی ہے جے تین سو چھبیس قبل مسیح میں جب سکندر یونانی یہاں آیا تو اس نے دریاء کے کنارے پر اپنی فوجوں کا جو بڑاؤ کیا یہاں پر مشہور لڑائی جو ہی راجہ پورس کے ساتھ بیٹل آف جیلم کے نام سے جس کو ہم کہتے ہیں جیلم میں سکندر کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ یہاں پر زخمی بھی ہوا بیمار بھی ہوا اور دریاء میں تغیانی بھی آئی جس وجہ سے اسے کافی یہاں اس کے فوجی جو تھے وہ کافی تھک چکے تھے اللہ تعالی نے اس کیمپین کو ناکام کرنا تھا اور اس کے وسیلے پیدا کرتا گیا لیکن پہلا وسیلہ بارش کا پہلا قطرہ خواتین وزرات راجہ پورس تھا اس کو خراج تحسین ہم ہمیشہ پیش کرتے ہیں راجہ پورس نے جو ہے وہ جرت کی کہ اس نے اس کی فوجوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی اور اس میں جو ہے ٹریجڈی اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس کے جو ہاتھی تھے وہ اسکندر یونانی کے جو سپائی تھے انہوں نے دریاء کو کروس کیا اور رات کی اندھیرے میں وہ وہاں پر آئے اور اس کے ہاتھیوں کی سونڈوں کو کٹ دیا جس سے ہاتھی جو ہے وہ بپھر گئے اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو جو کچل دیا پورس کے ہاتھی جو ہیں یہ اردو کا محورہ بھی ہے یعنی کہ اپنے ہی ہاتھوں نقصان کر بیٹھنا اس کے بعد جیلم میں جب انگریز آئے تو اس وقت جیلم کی عبادی جو ہے وہ پانچ سو گھروں پر مشتمل تھی انگریزوں نے کافی ساری ڈیولپمنٹ کی جیلم میں جیلم کا جو شہر ہے یہ دریا کے دونوں کناروں پر عباد ہے ایک سرائلم گیر جس کا ہم ذکر کریں گے سرائلم گیر کے ساتھ پرانی جیلم اور اس کے ساتھ جیلم شہر جو ہے یہ دریا کے دوسرے کنارے پر اچھا جی جیلم کے تاریخی مقامات اور مانومنٹس کا تذکرہ کیجئے جیلم کے مشہور مقامات میں کلہ روتاس کلہ روتاس سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں دریا جیلم کے بعد سب سے اہم چیز اس ذلے کی کلہ روتاس ہے کلہ روتاس خواتین وزرات ہمیں ایک بہت بڑے فاتح اور بہت بڑے جرنیل شیرشاہ سوری کی یاد ہمیشہ دلاتا رہتا ہے شیرشاہ سوری کے بارے میں ایک سے زائد مرتبہ اس فورم پہ کہا جا چکا ہے کہ اس کا پانچ سالہ دور پورے مغل دور سے بہتر تھا اس پہ بھاری ہے اس سے زیادہ تابناک ہے بلکہ اسے جہاں موقع ملا اس نے مغلوں کی خوب پٹائی کی اے سار مغلہ نے ساری زندگی پونڈی کی تھی اور تو کچھ نہیں کی تا کیا کی ہے پونڈی وہ کیا ہوتی آس کی یہ کیا فضول لفظ ہے اے مغلہ نہ لہنہی چاہیتی سی انہی کے زناب کیونکہ انہیں کامی اور کوئی نہیں کیتا ہے سوائے چامک بازی تو یہ کیا چامک بازی یعنی کہ عشق فرمانہ کیونکہ ایسے عاشق مزائی سان میں آنچہ بھی پھولے رکھے ہوں دے چار نچن دیئے ہی دو پکھا چاہ لنڈ دیئے ہوں دیئے سان آہ دس بھی مغلتے مکھییاں میں نہیں بہتشاہ دے بھی کپڑے ہو جائے رکاسہ دے بھی ہو جائے آجل اور کاسا تھا کہ جائے دے بہتشاہ دے چلنا ہوں دے اور اے دے خوش رہندے سان کوئی تاک اطلاع زندے تھے نا ہوتے آیا ہو گیا ہے ہم خوش ہوئے ہار گالتے کہندے سے ہم خوش ہوئے ہیں کہیں تاڑی تیرے میں ملکہ دوڑ گئی کہندے ہم خوش ہوئے ہیں قیدہ ہی مان سکنا گٹا نکڑ گیا ہم خوش ہوئے ہیں جی اس کے بعد منگلہ ڈیم جو ہے جیلم پہ یہ بھی بنا اشتدر یوب کے دور میں اس کے بعد کھیوڑا کی کان جو ہے کھیوڑا سالٹ مائنز سالٹ مائنز اور جیلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ ساری دنیا ہمارا نمک کھاتی ہے لیکن حق ادا نہیں کرتی تھوڑی سی افسوسناک بات یہ ہے کہ جیلم کے باسیوں کو بہت دیر سے پتا چلا کہ یہ پتھر نہیں ہے یہ نمک ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کس نے بتایا تھا جی بلکل یہ سکندر یونانی کے یہ سکندر یونانی نے بتایا تھا کہ یہ یہ نمک ہے نمک جی بلکل ایسی بات ہے بڑی دلچسپ بات ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا یہ تاریخ کی کتابوں میں در جائے کہ اس نے دیکھا کہ مارکے کے بعد جب گھوڑے آئے ہیں تو تھکے ماندے گھوڑے انہوں نے پتھر چاٹنا شروع کر دیا بڑی تیزی سے تو بڑا حیران ہو اس نے کہا ہے اس میں سے کوئی ایک پتھر توڑ کے لاؤ اور مجھے دکھاؤ اس نے گھوڑ سے دیکھا تو وہ تو ایک ٹرانسلوسنٹ سا پتھر تھا لیا سے منو نا منو سکندر نے تو انہوں نے نمک لب کے دیتا ہے لب کے کاسے دیتا ہے سکندر نے کہتا ہے لبی آجی کوڑے آنے لبی آؤ تو چاٹتے ہوئے نہ پتا لگتا ہے تو کوڑے ہوئے سکندر دیتا ہے تیرے پھوپڑتے ہیں ہر چیز نمک بھی پڑھیں گے جناب اور ہیلو نہیں کہنے جیلم دے لوگ اور نمک رامان کیوں آئی کوڑیاں نے نمک کیوں چٹےیا جناب کوڑے صحیح نا جناب میرا خیال ہے سارے کوڑے ٹون سے انہوں نے نمکوں نہیں لپی تو انہوں نے نمک چٹے لپے جناب تیرے سکندر رون دیا سی میری بوتل نہیں لپن دی سکندر نے تو پڑی ہیں گالاں کٹی ہیں جی اپنے فوجی ہیں نو کیوں؟ یہاں پر جو ہے ایک مشہور جگہ جو سکندر یونانی کی یادگار کے طور پر بنائی گی جلال پور میں اس کو بھی ذکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک بات تھی اور ڈاکٹر مبارک کو اس پر بڑا اعتراض ہے اعتزاز حسن کو اس پر بڑا اعتراض ہے خاکسار اعتراض کرتا ہے کہ سکندر کی یادگار اور اس کو بنانا اس کو گلوریفائی کرنا وہ بلکل یونانی طرز تعمیر جو ہے وہ ایک سٹرکچر کھڑا کر کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ جن لوگوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ سکندر کی وجہ پورس کی یادگار بنانی چاہیے تھی سر پیسے سکندر نے دیتے ہو نہیں نا؟ سکندر نے تو پیسے جو رہے سے تھے وہ بھی لے گیا تھے یہاں سے تمہیں کس نے کہا ہے؟ سارے سکندر جنانی نے جڑا اصل سے نہیں چنگڑ جنانی وہ تھی چنگڑیاں سے نے دیا کرایا تھا ایک کلے جنہ مکہ نے تیجنہ لویا لابدہ اندرسی بیسے چنگڑوں کی یہ جو جھگیاں تمہیں نظر آتی ہیں نا؟ ایک خاص طرح کی گول یہ یونانیوں کا ڈیزائن دریا کے کنارے ایک مسجد ہے مسجد افغانہ اس کا بھی تاریخی حوالہ ہے کہ وہ بھی کافی دریا کے برلبے دریا مسجد ہے اٹھارہ سو بہتر میں ایک جیلم میں پل بنا لوہے کا پل تھا جو انگریزوں نے بنایا جو جیلم اور سائلم گیر کو آپس میں ملاتا ہے یہ پل اس کو بنے ایک سو چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک اس پر ٹریفک چل رہی ہے اور اس میں یہ اتنا طویل عرصہ ہو جانے کے بعد یہ پل قائم و دائم ہے لیکن وہ پل جو ہمارے دوستوں نے پچھلے پچاس ساٹھ سال میں بنائے ہیں ان میں سے اکثر جواب دے چکے ہیں تو اس کو رنویٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کو رنویٹ نہیں کیا گیا یہی تو علمیہ ہے نہیں تو ٹیکس تو ابھی بھی لیتے ہیں ٹیکس لے رہے ہیں اور بیجا ٹیکسیز اس پر جالے جا رہے ہیں اچھا مشاہیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے زلے کی سب سے اہم شخصیت راجہ پورس ہے باقی سب اس کے بعد ہے کیونکہ آپ کا اصل ہیرو وہ ہے میاں محمد بخش عارف کامل جو میاں محمد بخش جیل میں کلاتے تھے جی میاں محمد بخش بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے پنجابی شاعری کے حوالے سے بہت بڑی لوگ داستان سیف الملوک کے خالق ان کا تعلق اسی زلے سے ہے نشانِ حیدر ہیں گویاں نشانِ حیدر میجر اکرم شہید جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ جیلم کے ساتھ ایک علاقہ ہے نکہ خلاص اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور جیلم شہر میں ان کی جو ہے وہ یادگار بھی بنائی گئی ایک مونومنٹس جو ہے وہ تعمیر کی گئی پھر شاعری کے حوالے سے ایک اور بڑی قاداور شخصیت سید زمیر جعفری سید زمیر جعفری کا تعلق اسی زلے سے ہے اور سید زمیر جعفری کی شاعری اس وقت تک لوگوں کو محضوظ کرتی رہے گی جب تک اردو بولنے والا آخری شخص بھی اس پلانٹ پر موجود ہے پھر جوگی جیلمی ایک بہت خوبصورت شاعر پنجابی شاعر ہیں جن کی شاعری پوٹھوہار کی انتہائی خوشگوار چیکنی مٹی میں ڈوبی ہوئی سمپورن سنگھ گلزار کا نام جو ہے وہ آتا ہے بہت بڑا نام والی ورڈ کا ایک بہت بڑا نام خواتین عزرات گلزار کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا تعلق بھی اسی زلے سے تھا دینہ سے ان کا تعلق تھا اور سنیل دت سنیل دت جو ہے ان کا تعلق خورد چٹالہ سے ہے سنجے دت کے والد اور لرگس کے شوہر اس کے بعد اندر کمار گجرال گجرال ایکس پرائم نیسٹر آف انڈیا اگر دیکھا جائے تو منموہن سنگھ کا تعلق بھی جیلم ہی سے تھا بلکل ان کا چکوال کے ساتھ کیونکہ اب چکوال جیلم سے کٹ کے وہ ایک زلہ بن گیا ہے تو پہلے ان کا تعلق جیلم کے ساتھ تھا ایک بہت بڑا نام گورنر الطاف حسین کا ہے جنرل آصف نواز جنجوہ مرہوم بڑی عامیت کے حامل ہے اس کے بعد نصیر قوی ایک پیپڈ پارٹی کے وہ جالے تھے کافی ان کا نام ہے انہوں نے ایک مشہور نظم تم جتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تم کتنے بھٹو مارو گے اور پھر جیلم کے پانیوں پہ بھی اس نے کچھ کہہ رکھا ہے جیلم تیرے پانیاں اندر پہلے جائیاں چھلنا نہیں یہ بڑی مشہور نظم انہوں نے لکھی نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا جانا چاہیے ولر بیراج اور لانت بھیجنی چاہیے ہمارے ان امال پر ہمارے ان سرکاری افسروں اور اہلکاروں پر جو گہری اور میٹھی نیند سوتے رہے اور پیچھے سے ہمارا رہزہ پانی بھی کوئی اور لے گیا خودین وزرات we'll take a break stay with us